السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الطوبہ آیت نمبر پچانے میں اعوذ باللہ السمعی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه سیحلفونا ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی لکم تمہارے لیے اذا جب انقلبتم آپ لوٹو گے علیہم ان کی طرف لطعردو تاکہ آپ درگزر کر جاؤ عنہم ان سے فاعردو پساب درگزر کیجئے اعراض کیجئے عنہم ان سے انہم یقیناً وہ رجسن گندگی ہیں ومعواہم اور ان کا ٹھیکانا جہنم جہنم ہے جزاءن بدلہ دینے کے لیے بیماں بوجہ اس کے کانو تھے جو وہ یکسی بوم کمایا کرتے یحلفونا وہ قسم اٹھائیں گے قسمیں اٹھائیں گے لکم تمہارے لیے لطردو تاکہ تم راضی ہو جاؤ عنہم ان سے فائن پس اگر ترضو تم راضی ہو جاؤ عنہم ان سے فائن پس یقیناً اللہ اللہ لا یرضا نہیں وہ راضی ہوگا عن سے القوم قوم الفاسقین نافرمان سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَانْ قَلَوْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِدُوا عَنْهُمْ ان قریب وہ آپ کے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب آپ ان کی طرف واپس جائیں گے تاکہ آپ ان سے مو پھیر لیں فَاعْرِدُوا عَنْهُمْ فَسَابْ ان سے مو پھیر لیں اِنَّهُمْ رِجْسٌ یقیناً وہ گندگی ہیں وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے بدلہ دینے کے لیے اس عمل کا جو وہ کیا کرتے تھے يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْدُوا عَنْهُمْ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں فَإِنْ تَرْدَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ پس اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تو نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوتا عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہِ طبوغ سے واپس آئے تو وہ منافق جو آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کی وہ آ کر معذرتیں پیش کرنے لگ پڑے یہ تقریباً اسی کے قریب لوگ تھے اور ان کے معذرت کرنے کا مقصد کیا تھا وہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں کہیں کچھ نہ ایک بندہ ہوتا ہے نا وہ معذرت کرتا ہے شرمندگی کی وجہ سے کسی کو خوش کرنے کے لیے ان کا یہ مقصد نہیں تھا ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں کچھ نہ کہیں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس جائیں گے نا تو یہ آپ سے معذرت کریں گے تاکہ آپ ان سے مو بھیر لیں یعنی ان کو سزا نہ دیں پیچھے رہنے کی فَعْرِضُ عَنْهُمْ تو آپ ان سے مو بھیر لیں یعنی یہ مو بھیرنے کا جو حکم تھا یہ محبت اور شفقت کی وجہ سے نہیں تھا مطلب ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مو پھیر لیں تو آپ پھیر لو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی طرف اپنے آپ کو زیادہ متوجہ کرنے کی وہ نہیں گئے تو نا سئی اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّهُمْ اِنَّهُمْ رِجِسُمْ یہ گندگی ہیں اور گندگی سے مو پھیر لینا چاہیے یعنی کہ دوسرے لفظہ میں یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس آیت میں اور ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ تو بندہ دل ہی سے کھوٹا ہو دل ہی سے برا ہو اور وہ اسلام کے لیے یا کسی کام کے لیے مخلص نہ ہو تو آپ کو بھی اسے نظر انداز کر دینا چاہیے یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم گھٹیا لوگوں کے پیچھے ہر وقت پڑے رہے ہیں ان کو بعض دفعہ نظر انداز کر دینا بھی ایک سزا ہوتی ہے جس طرح شاعر کہتا ہے ان الرفق بال جانی عطابو کبھی کبھی مجرم سے نرمی کرنا بھی اس کو سزا ہوتی ہے تو یہ بھی ایک سزا کا انداز ہوتا ہے جس طرح ایک شاعر کہتا ہے کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں تو یہ نظروں سے گرانا یہ بھی ایک بڑی زبردست سزا ہے تو آپ ان سے عراض کر لیں کیونکہ یہ گندگی ہیں گندگی سے مراد عقیدے کی گندگی اور عمل کی گندگی یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے جسم پر گندگی لگی ہے بلکہ معلوم ہوا کہ بعض دفعہ انسان صاف سترہ ہوتا ہے کپڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں خوشبو لگائی ہوتی ہے لیکن اللہ کی نظروں میں وہ گندہ ہوتا ہے کیوں عقیدے میں شرک ہے عمل کے اندر بیدات ہے اور دل کے اندر گندگی ہے برانیاں اور غلازت چھپی ہوئی ہے چہرے پر بظاہر بڑی پاکیزگی ہے لیکن دل صاف نہیں ہے انہم ریج سن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے نہ ہوں کہ جو ظاہرن تو بڑے اچھے اور صاف ہوں لیکن اللہ کی نظروں میں ہم گندگی ہیں انہم ریج سن یہ گندگی ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بدلہ دینے کے لیے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے ان کے قسمیں کھانے کی ایک اور وجہ بھی ہے ایک تو آپ درگزر کرو اور دوسرا اوپر اوپر سے آپ ان سے راضی بھی رہو کیا مطلب راضی کرنے کا مقصد کیا تھا راضی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ بھی جو مال آتا رہے وہ ہمیں ملتا رہے مالِ غنیمت میں ہمیں شریک رکھے ہیں جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ ہمیں ملتے رہے ہیں یہ آپ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں بظاہر تو اللہ تعالی نے آگے کیا فرمایا درگزر کی باری آئی اللہ نے فرمایا درگزر کر لو مو موڑ دو ان سے کوئی بات نہیں لیکن جب راضی ہونے کی باری آئی نا تو اللہ نے فرمایا فَإِن تَرْزَوْ عَنْهُمْ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تو ان سے راضی نہیں ہوگا راضی نہیں ہونا درگزر کر دینا ہے معلوم ہوا کہ بعض زفاہ انسان ایسے لوگوں سے درگزر کرتے جن سے وہ راضی نہیں ہوتا اللہ کے رسول منافقین سے راضی نہیں تھے لیکن درگزر کرتے تھے درگزر اور چیز ہوتی ہے جب رضا کی باری آئی تو فرمایا راضی نہیں ہونا اگر تم راضی ہو بھی جاؤ گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا مطلب کیا کہ جس سے اللہ راضی نہیں اس سے آپ نے بھی راضی ہونا یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ فاسق و فاجر آدمی سے یہ جس کے عامال میں ظاہر نفاق ہو بظاہر اس کا نفاق چھلکتا ہو فتوہ نہ لگائیں اس کے اوپر منافق کا لیکن اس سے خوش اور اس سے محبت اور دوستی نہیں ہونی چاہیے جس بندے کا ظاہر عمل فسک و فجور ہے اللہ کے نافرمانیاں اس کے رسول کے نافرمانیاں اس بندے سے دوستی نہیں ہونی چاہیے ہاں دواء سلام بظاہری طور پر ظاہری لیندین ظاہری رکھ رکھاؤ یہ ہونا چاہیے لیکن دوستی نہیں ہونی چاہیے محبت نہیں ہونی چاہیے ایسے بندے سے کیوں فَإِنْ تَرْدَوْ عَنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا اس لیے ایسوں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے اور اگلی بات یہ اللہ تعالی نے فرما دی اللہ نے یہ نہیں فرما فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنْهُمْ اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا کیونکہ توبہ کا دروازہ تو کھل ہے لیکن اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہے جو فسق پر بھی رہتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے گناہ بھی نہیں چھوڑتا اور زبانی کلامی کہتا ہے یا اللہ توبہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں جو عملاً توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے جو زبانی کلامی توبہ کرے اللہ تعالی ایسوں سے راضی نہیں ہوتا تو بھائیو ان آیتوں میں اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر فرمایا تو ان آیتوں میں ہمارے لئے بھی تربیت کا پہلو یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے کبھی بھی راضی نہ ہوں جو اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے راضی نہیں ہونا چاہیے کم از کم دل کے اندر نفرت ہونی چاہیے اور اسی طرح اگر توبہ کرنی ہے تو توبہ انسان زبانی کلامی نہ کرے بلکہ اپنے عمل سے کرے فاسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے کو اور اسی طرح ایک سبق ہمارے لئے یہ ہے کہ بعض زفا انسان اپنے عمل اور عقیدے کی وجہ سے گندہ ہوتا ہے لباس اور بدن کی وجہ سے نہیں عقیدہ اور عمل کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو گندہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہمارے مخفی عمال ایسے ہوں ہمارے دلوں کے اندر ایسی چیزیں ہوں غلط نظریں ہوں غلط کان ہوں اللہ کے ہاں ہم گندے ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح انسان کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جان چھڑانے والا ہو نیکی اور اطاعت کے کاموں سے جس طرح کے منافقین تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس طرح